دیکھو کس نے پارک کیا گاڑی بول رہا ہے اس لیے کہ اس میں ایسی کوئی بات ہی نہیں جو نارمل پلیز میں ہوتی ہے نہ اس میں سیٹ ہے نہ اس میں بیک گراؤنڈ کے پردے ٹنگے ہوئے ہیں نہ کوئی کاؤسٹیوم ہے نہ کوئی سپیشل لائٹ ہے کچھ نہیں ہے دو آرٹسٹ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں دو ٹیبل دو کرسیوں ہیں دو گلاس پانی اور وہ پڑھ رہے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ تجربہ ہمیشہ اسی کو کہا جاتا ہے جو دوسروں سے الگ ایسے میں رائٹر کا کام میرے خیال سے اور بھی ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے کیونکہ دوسرے سپورٹ سسٹم ہیں وہ نہیں تو ایسے رائٹر آپ کے لئے کیا چیلنجز تھے اور کیسے آپ نے how do you approach the play to make it more interesting دیکھو کیا ہے جب شروع میں مجھے یہ کہا گیا کہ ای آر گرنی کا ایک ایسا فارم ہے اور اس کے اوپر مجھے play لکھنا ہے تو مجھے بڑا مشکل لگا اس لئے کہ تھیٹر سے میں تقریباً کوئی پچیس سال سے جڑا ہوا مجھے معلوم ہے کہ تھیٹر کی اپنی requirements ہوتی ہیں اور یہ ایک نیا تجربہ تھا مجھے اس لئے اچھا بھی لگا اور ڈر بھی لگا کہ میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا لیکن پھر اس کے بعد جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جو کچھ بھی ہوں وہ میں ہوں تو اس میرا پورا attitude جو تھا وہ بدل گیا اور مجھے احساس ہوا کہ مجھے لفظوں کے اندر تصویریں بنانی ہیں مجھے وہ دکھانا ہے لوگوں کو جو وہ اسٹیج پہ نہیں دیکھ رہے ہیں جو اسٹیج پہ ہے ہی نہیں تو میں نے دیکھنے والوں کے ذہن کو ان کے دماغوں کو ان کا اسٹیج بنا دیا اور اس لئے اگر آپ غور سے امرتہ دیکھیں تو اس کی almost ہر لائن ایک پکچر دیتی ہے اور ذہن میں تصویریں بنتی چلی جاتی ہیں آپ جہو کا ذکر کیجئے تو میں نے صرف جہو نہیں کہا ہے بلکہ اس کو باقیدہ describe کیا ہے کہ ریت کا میدان جس پہ کچھ ہو پڑے کچھ بنگلے اور فلانا اور سوندھر یہ وہ یا اگر مسوری کا ذکر کیا ہے تو give a picture ہم نے تاکہ کمرے کا بھی تو کمرے کی دیواریں نیلی ہیں اور یہ فلانا ہے اور ڈھما کا ہے تو اس طریقے سے جو سٹیج پہ دکھایا جاتا ہے وہ وہ آدمی اپنے ذہن میں دیکھ رہا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ پلے کی کامیابی کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ دیکھنے والا جو ہے وہ بندھا ہوا نہیں ہے وہ دیکھ سکتا ہے جو سٹیج پر نہیں ہے اور دیکھنے والا جو سٹیج نیلی ہے اور دیکھنے والا جیفتی ہے بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اس کے جواب میں میں بہت سی اوچھی اوچھی باتیں کر سکتا ہوں مگر میں کروں گا نہیں یہ پلے اردو کا اس لیے ہے کہ مجھے اردو ہی آتی اور آنے کو ہندی اور انگلیش اور اور ایک آدھ لینگویج بھی آتی لیکن میں اپنے آپ کو ایکسپریس اسی زبان میں کر سکتا ہوں جو مجھے اچھی طرح آتی اور چونکہ میں اپنے آپ کو ایکسپریس اردو میں کرنا چاہتا تھا اس لیے یہ اردو کا پلے ہے دوسری چیز یہ کہ بیگراؤنڈ لکھنو ہے زمانہ وہ ہے جب اردو تھی اردو ایک ایلین زبان نہیں تھی پڑوسی ملک کی زبان نہیں تھی اس دیش کی زبان تھی اور یہاں بولی جاتی تھی اور وہ ماحول میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اسے جیاں ہوں اس ماحول کو میں نے جیاں ہے تو اس لیے میں اسے اردو کا ماحول کہتا ہوں میں آج بھی کہتا ہوں کہ جس کو لوگ غلطی سے مسلم کلچر کہتے ہیں وہ مسلم کلچر نہیں ہے وہ اردو کلچر ہے جس میں نگم فیملی اتنی ہی انوال ہے جتنی زلفقار حیدر کی فیملی انوال ہے میرے آپ کیا لگتا ہے اتنا سکسسول کیوں رہا ہے دو لفظوں میں یہ کہوں گا کہ یہ پلے ڈیفرنٹ لیولز پر الگ الگ لوگوں سے ڈیفرنٹ گروپز کے اور بیک گراؤنڈز کے لوگوں سے آئیڈنٹیفائی کرتا ہے کہیں وہ ایموشنز کو اپیل کرتا ہے لوگوں کے بہت عجیب رشتے ہیں پارٹیشن سے ہندووں سے مسلمانوں سے ان کے آپس کے رشتوں سے ان دوستیوں سے جو اب نہیں ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کرتا ہے کہیں اس عورت سے آئیڈنٹیفائی کرتا ہے جو اپنے زمانے سے بہت آگے ہے جو بوہیمین ہے جو نومس کو توڑتی ہے جو بغابت کرتی ہے کہیں اس مرد سے آئیڈنٹیفائی کرتا ہے کہ جو ایک نومل مرد ہے جو ایک حالات کا شکار تو میں نہیں کہنا چاہتا لیکن یہ کہ جو حالات سے بغاوت نہیں کرنا چاہتا جو اسے ایکسپٹ کرتا ہے اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے تو کہیں اس سے آئیڈنٹیفائی کرتا ہے اور کہیں آن دی ہول جو اس کے جو ایموشنز ہیں جو الگ الگ جگہ الگ الگ طریقے سے سامنے آتے ہیں اسے آن دی ہول آئیڈنٹیفائی کرتا ہے ابھی جتنے لوگوں سے بھی میں ملا ہوں اس میں کسی ایک نے کوئی ایک بات مجھ سے نہیں کہی لوگ روتے بھی ہیں لوگ ہستے بھی ہیں لوگوں کو اپنے بچپن یاد آتے ہیں لوگوں کو اپنی جوانیاں یاد آتی ہیں کسی کو ان خطوں میں اپنے کالیج ڈیس کے محبوب دکھائی دینے لگتے ہیں تو اس کا کوئی ایک ریزن میں نہیں جانتا کہ کیا ہے لیکن میں جو سمجھتا ہوں ایز ای رائٹر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے بہت ایمانداری اور بڑی سچائی سے کیا ہے میں نے ان کریکٹرز کو کریئٹ کرنے کے بعد آزاد چھوڑ دیا تھا میں نے کہانی نہیں لکھی پھر پھر انہوں نے مجھ سے جو لکھوایا میں نے لکھ دیا اس لیے میرا خیالی ہے کہ وہ بہت سچی بات ہے اور سچی بات بہت ایفیکٹیو ہوتی ہے اس کی کامیابی نہ ہونا بڑے تاجب کی بات ہے یہ بہت سیریس پلی ہے اور جس طرح کا ٹرینڈ ہے آج کل کے تھییٹر میں بڑے فلمجی سے پلی دھوتے ہیں اور کامیابی اور اس طرح کے یہ بہت سکتا ہے کہ یہ بہت سیریس کائنڈا کیا ہے؟ یہ بہت سیریسی سوچنے لگے ہیں اور میرے پاس اتنے سارے میسیجز آئے لوگوں کے اچھے تھیٹر کرنے والوں کے اچھے ایکٹروں کے کہ یہ ایک نئی شروعات ہے اور اس قسم کے پلیز اور ہونے چاہیے پرابلم ہمارے ہاں پلیز کی نہیں ہے نہ کرنے والوں کی نہ ایکٹروں کی نہ اسٹیج کی پرابلم آڈینس بھی آ جائے گی جب امرتہ میں آڈینس آ سکتی ہے تو دوسرے پلیز میں کیوں نہیں آ سکتی پرابلم ہے لکھنے والوں کی کیا ہوتا ہے کہ دو قسم کے لکھنے والے ہیں ایک وہ جو پروفیشن بنا چکے ہیں ایک وہ جو پروفیشن بنا نہیں سکتے میں شاید بیچ کا آدمی ہوں کہ میرا پروفیشن نہیں ہے فلم سے مجھے روٹی روزی مل جاتی ہے مجھے جو سیٹسفیکشن فلم سے نہیں ملتا اسے حاصل کرنے کے لیے میں پلی لکھتا ہوں تو میں ایک پابند نہیں ہوں میں ایسا پلی کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے اس کی پروان نہیں ہے میں وہی لکھتا ہوں جو میں فیل کرتا ہوں اچھا ہونا چاہیے اور وہ میں کرتا ہوں تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ایسے پلی دور ہونے چاہیے میں نے حال میں ایک اور پلی لکھا ہے جو بہت جلد ریلیز ہونے والا ہے انوپم کھیر اٹھارہ سال کے بعد پھر ایک بار اسٹیج پہ آئیں گے کرن کھیر جو ان کی بیوی ہیں کرن تھاکر سنگھ جو پہلے تھی وہ بہت دنوں کے بعد اسٹیج پہ واپس آئیں گی اگین دو آدمیوں کا پلی ہے لیکن اس سے نارمل پلی ہے لیکن اس سے نارمل پلی ہے لیکن اگین اس سے ڈیفرنٹ پلی اس سے سیریس پلی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پلی اگر لکھے جائیں اور اچھے پلی لکھے جائیں تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ وہ نہ چلیں چاہے وہ سیریس ہوں یا کامیٹی پلی اچھا ہونا چاہیے جو پلی اچھے پلی اچھے پلی چیئے سب چاہت کس کو واپس آئیں گے آئیں گے